رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین برادران اسلام آج میں اس مجلیس کی دوسری نشت میں اپنے معزز مہمان شیخ عرب وعجم اور مفتی حرم حضرت الشیخ جسور عبداللہ عباس حفظ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں آپ جامعہ طلبیہ کے قدیم متخرجین میں سے ہیں بعد میں آپ نے جامعہ اکلامیہ سے دکورہ کی اعزازی بھی حاصل کی اور اس کے بعد سے جامعہ امال قرآن میں آپ مدرش ہیں متعدد کتابوں کے آپ معالف و مسننش بھی ہیں جن میں بالخصوص آپ کی کتاب العلل پر بڑی تحقیق اور بہت بصیرت ہے حرم مکی میں ایک عرصے سے آپ عربی اور اردو دروس سے داکھوں جویان علم اور تشنگان علم کی تشنگی کو دور سے فرما رہے ہیں میں اسی مختصر سے تعریف کے ساتھ دکتور حفظ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں بہترین اللہ وحدہ لا شريک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الکمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا جو جبیل کی جائلیات کے ذمہ دار ہیں چھوٹے بڑے سب دل بہت ہی خوش ہوا اللہ کا شکر ہے کہ سب نے بڑی ہی خندہ پیشانے سے سب کا استقبال کیا اس میں ہم بھی ہیں اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے کہ وہ اپنے صحیح دین کی اللہ کے صحیح دین کی تبلیغ صحیح انداز پر حکمت اور نصیحت کے ساتھ کرتے رہیں نیز شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ حاضر ہوئے نیک باتیں سننے کے لئے ہم خوشخبری آپ کو دیتے ہیں جس چیز کی خوشخبری پیارے رسول اس قسم کے مجالس میں حاضر ہونے والوں کے لئے دیا کرتے تھے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے ذکر کے لئے اللہ کا ذکر سننے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کی اس مجلس میں فرشتے سکینت اور رحمت اللہ کی طرف سے لے کر کے نازل ہوں گے فرشتے ڈھاپ لیں گے انشاءاللہ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم سب کو اپنی مبارک اللہ تعالی فرشتوں کی مجلس میں ہم سب کو یاد کرے گا یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی مہرمانی ہے اور ہم سب کا کتنا بڑا میراج ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی مبارک مجلس میں یاد کرے گا باتیں لمبی کرنے کے بجائے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں بھائیوں نے جو موضوع بتائے وہ یہ کی فتنے کے دور میں ایک مسلمان کا کیا موقف کیا رویہ ہونا چاہیے فتنے کو پہچاننا چاہیے عربی کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے عرفت الشر لال الشر شاعر کہتا ہے کہ ہم برائی کو برا کام کرنے کے لئے نہیں جاننا چاہتے تھے بلکہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بری چیز ہے برا کام ہے تاکہ اس سے بچیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو فتنے سے درائیا فتنے سے بچنے کا کیا آپ نے تلقین کی صحابہ اکرام میں بعض اسپسلشت تھے اس کے بعض اس کے متخصص تھے وہ خاص طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے فتنہ ایک ایسا عام لفظ ہے جس کا مفہوم ہمارے خیال سے ہمارے پاکستان و ہندوستان کے اردو جاننے والے ہمارے خیال سے بنگلہ دیش میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہوگا فتنہ فتنہ اور اس کے ساتھ فساد بھی استعمال کرتے ہیں حقیقت میں موضوع کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ فتنہ اور فساد ہی ہے لیکن فتنے کا عام لفظ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا امتحان اور کسی کی جانچ لی جائے جانچ کی جائے اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پر فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے کلام پاک میں بھی قطسے حاروت و معروض آپ نے سنا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً حاروت و معروض کو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا اور یہ کہہ دیتے تھے وہ کہ تم سے تم جادو نہ سیکھو اللہ تعالیٰ نے صرف امتحان اور آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے اِلَّا فِتْنَةً کہ کون اللہ کی منحیات سے اللہ کی منع کردہ ہوئی چیز کے کردہ چیز سے باز رہتے ہیں اور کون غلط کام میں روب جاتے ہیں اسی طرح فتنہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یعنی برے کاموں کے پادا اگر اللہ نے کسی کو عذاب میں مبتلا کیا تو اس کو بھی فتنے کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَرَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ اس عذاب سے بچو کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جو نیک و کار بھی ہیں ظالموں کے بیچ میں ان پر بھی اس کی آنچ آئے گی یا اس کی آگ ان کو بھی لگے گی اس آیت کی تفسیر آپ حل کیسی یہ سمجھنے کہ آدمی کو بری مجارٹی میں نہیں رہنا چاہیے آدمی کو برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ ان کی غلط ان کے غلط اخلاق کی ہوا گندی ہوا اس کو پہنچے گی اس معنی بھی اس کو سمجھنا چاہیے اسی لئے آپ اور اسی پہمانے پر پیار رسول نے فرمایا ہے کہ ہم بری ہیں ہر اس شخص سے جو کافروں کے بیچ میں سکونت پذیر ہوتا ہے کیونکہ وہ جو وہاں غلط کام ہوں گے اس کا اثر آہستہ آہستہ اس کے دل پر ضرور پڑے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ فتنے کے معنی عذاب کے بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں فتنہ کے لئے یا لوگوں درانے کے لئے یہ بھی ایک آزمائش کے معنی سے دور نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب جو بھیجتے ہیں تو حراک کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان کی تنبیہ کے لئے اللہ رب العزت نے پیارے رسول سے وعدہ فرمایا ہے پیارے رسول نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہاری امت کو عام عذاب میں حلاق نہیں کریں گے لیکن تنبیہ کے لئے ان کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے اسی وجہ سے آپ بہت سے آیتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب دے کر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں کسی قوم پر لا اللہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں اسی طرح فترے کے معنی عام فترہ جس کو کہتے ہیں کہ فترہ کر رہا ہے فساد کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدِ بُتَّغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُ لَكَ الْأُمُورِ حَتَّى جَا أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ منافقین کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے خلاف فتنہ دھونڈتے رہے فتنہ فساد کرتے رہے آپ کے خلاف رشادوانی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمَّنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفُ فَإِنْ أَسَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ اللہ کی طرح سے کوئی آزمائی ساتھی ہے لوگ تو اللہ کی اوجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کبھی جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کے خلاف شکوا کرنے لگتے ہیں ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہتے ہیں کیا ہم دوسرے لوگ نماز روزہ بھی نہیں پڑھتے ہیں ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں نیک کام کرتے ہیں اس کے باوجود ہم مصیبت میں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی انہیں ایک فتنہ بنا رکھا ہے دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آرام میں ہیں نماز روزہ بھی نہیں پڑھتا ہے اپنا مصیبت میں مبتلا ہو کر کے ایمان اس حالت میں ڈاماڈول ہو جاتا ہے نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فتنہ کچھ ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے درجے کو بلند کرنے کے لئے اس کے گناہ کو مٹانے کے لئے اس پر مسلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فتنے تو یہ سب اور شکر سے کام لینا چاہیے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی فتنہ کہا ہے فتنے کا نام دیا کیونکہ اس سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ یا آزمائش کی کوئی چیز یا اللہ کے عذاب کے استحقاق کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ شرک دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ معاف کرنے کا فیصلہ کیا ان اللہ لا يغفر بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ عادہ فرمایا ہے اور دوسرے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اگر چاہیں لیکن شرک کے بارے میں چاہ لیا ہے اعلان کر دیا ہے کسی کے لئے عذر نہیں اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنة اکبر من القتل جن فتنوں سے بچنے کا یا فتنے کے جو انواح ہیں اقسام ہیں ان کی ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی تائین نام بنام کر کے وصف بوصف ذکر کر کے بتا دیا ہے جن فتنوں کا ذکر پیار رسول نے جن آزمائشوں کا یا آزمائش کے اسباب یا فتنہ و فساد کے جو اسباب ہیں جن کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے اس کا علاج بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے مثلاً پیارے رسول نے فرمایا ہے مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً اَوَرَّ عَلَى اُمَّتِي اَوَرَّ عَلَى الْرِجَالِ مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً فِي اُمَّتِي اَوَرَّ عَلَى اَوَرَّ عَلَى الْرِجَالِ مِنَنْ نِسَا لگانے والی جیسا کہ وہ صفائے آئے کہ وہ کرتی رہتی ہیں یہ فطرہ بھی بہت بڑا ہے ایک عورت کا فطرہ ہے کہ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخ کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر احسان کرے ایک بار کوئی کمی ملی تو کہہ دیتی ہے مَا رَا اَيْتُمْ ان کے خیرم قط تم سے تو ہمیں کوئی بھلائی ہی نہیں ملی یہ ناشکری بھی ہے اس طرح اور بہت سے فطرے ہیں کہ ان عورتوں کے فتنے سے بہت سے لوگ حکومت بھی بیش گئے ان کے ہاتھ میں حکومت تھی لیکن کسی عورت کی ظلف گرہگیر کے شکار ہو کر کے انہوں نے حکومت سے بھی دستبرداری کر لی تو فتنے عورتوں کے بہت بڑے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں مردوں کے لئے سر سے بڑا فتنہ عورتوں کی ذات ہے اس کے صد باب کے ذرائع بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے درایا ہے خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے لوگوں کو دراتے تھے اور خود آپ اس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے اور خاص طور پر نماز کے سلام پھیرنے کے پہلے نماز کے تحیات اور درود کے بعد آپ جن چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے وہ فتنے دجال ہے دجال کے فتنے سے بھی ہیں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مجلس میں صحابہ اکرام سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی نسبت جو کچھ فرمایا ہے وہ کس کو زیادہ یاد ہے جس کو یاد ہو وہ بیان کرے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضیفہ بن یمان خود کہتے ہیں کہ میں اس فتنے کا زیادہ علم رکھتا ہوں ان کی شخصیت ایسی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں لوگ پیارے رسول سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے میں فتنے اور برائی کی باتیں پوچھتا تھا تاکہ اس سے بچوں میں ڈرتا تھا کہ کہیں مجھے نہ لگ جائے جان لو کہ کہاں کہاں فتنے کی گڑھ ہے یا کہاں فتنے کا مرکز ہے کہاں فتنے کی جگہ ہے اس سے ہم دور رہے ہیں انہوں نے ان کو کہنے کا حق تھا انہوں نے بھری مجلس میں کہا کہ میں فتنوں فتنوں کا زیادہ علم ہوں جو پیارے رسول نے امت کو بتائے ہیں کہتے ہیں کہ انسان کو اہل وعیال اور دورت وعیال میں جو فتنہ پیش آتا ہے اس میں اکثر نماز روزے صدقہ و خیرات اور اچھی باتوں کے کہنے اور بری باتوں سے دور رہنے سے وہ فتنے مٹ جاتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں یعنی یہ کہ گھر کے اندر اگر کوئی غلط بات ہوئی بھی بچوں سے کوئی غلط بات نکل گئی ان کے سامنے انشاءاللہ نماز روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آدمی کو معاف کر دے گا یہ گویا خوشخبری دی فتنے ہوں گے لیکن بہت سے فتنے ایسے بھی ہیں جو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جلد ہی معاف ہو جانے کی ان کی امید ہے حضرت عمر نے کہا میں اس فتنے کی نسبت تم سے نہیں پوچھتا ہوں میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح یا سمندر کے موجوں کی طرح لہرے مارتا ہوگا حضرت حضیفہ نے کہا امیر المومنین اس فتنے سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے یہ حضرت حضیفہ نے کہا اس کی تفصیل پیرے رسول نے ان کو بتائی تھی انہوں نے کہا ایک بند دروازہ ہے دریافت ہمارے کیا یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا بخاری شریف کی روایت ہے کیا یہ دروازہ کھولا جائے گا آسانی سے یا دروازہ توڑ دیا جائے گا دروازہ کھولا جائے گا آسانی سے دروازہ کبھی بند کرنے کی یا بند ہونے کی امید ہو سکتی ہے دروازہ لگا آیا کھل گیا تو اس کو بند کر دو حضرت حضیفہ نے پوچھا کھولا جائے گا یا توڑ کر کے اس کو پھینک دیا جائے گا اور چوپٹ فترے کا دروازہ کھل جائے گا حضرت حضیفہ سے انہیں جواب دیا کہ یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا توڑ دیا جائے گا حضرت عمر نے فرمایا تو پھر یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا فترے کا جو دروازہ کھلے گا پھر تو بند نہیں ہوگا حضرت حضیفہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حضیفہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمر کو معلوم تھا کہ دروازہ کون تھا انہوں نے جواب دیا بے شک حضرت عمر کو اس کا اسی طرح علم تھا جس طرح اس بات کا علم ہے کہ آج کے بعد دوسرا دن کل کا آنے والا ہے یعنی یقینی طور پر جانتے تھے کہ ہم ہی فتنہ کے دروازے ہیں دروازہ میں جو میرے ذریعے سے یا میرے بعد جو دروازہ کھلے گا فتنوں کا تو وہ بند رہی ہوگا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضلت میں یہ چیز ذکر کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے فتنے کا دروازہ بند کیا تھا لیکن جب سے آپ کی شہادت ہوئی فتنوں کا دروازہ کھلا اور آپ ہی کہتے ہیں کہ میں لحاظ میں پوچھ نہیں سکا کہ دروازہ کون تھا اس لئے مسروق تابعی سے ہم نے کہا کہ وہ حضرت حضیفہ سے پوچھیں کہ دروازہ کون تھا مسروق نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر کا وجود تھا صحیح بخاری کے روایت ہے حضرت عمر کی شخصیت حقیقت میں انہوں نے اللہ کے فضل سے حکومت کو جو حضرت ابو بکر کے بعد حکومت کے کو جو طاقت دی اور لوگوں میں جو عدل و انصاف قائم کیا وہ ضرب المصر کہ میں لحاظ میں پوچھ نہیں سکا کہ دروازہ کون تھا اس لئے مسروق تابعی سے ہم نے کہا کہ وہ حضرت حضیفہ سے پوچھیں کہ دروازہ کون تھا مسروق نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر کا وجود تھا صحیح بخاری کے روایت ہیں حضرت عمر کی شخصیت حقیقت میں انہوں نے اللہ کے فضل سے حکومت کو جو حضرت ابو بکر کے بعد حکومت کے کو جو طاقت دی اور لوگوں میں جو عدل و انصاف قائم کیا وہ ضرب المصال ہے یہ دروازہ حقیقت ہے کہ جب سے ٹوٹا کس کو نہیں معلوم کی امت اسلامیہ میں فتنے کا دروازہ کھلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ مسلمین ہوئے اور پھر آپ کو فتنہ سامانیوں نے آیا فتنہ سازوں نے آپ کو اللہ کے رسول کے مدینے میں اور مسجد نبوی کے قریب دار الخلافت میں آپ کو بکریوں کی طرح زبا کر دیا جیسے کہتے ہیں کہ جس طرح بکری کو زبا کیا جاتا ہے یہی مثال ان کی روایت میں بھی آیا ہے ان کے ترجمے میں اس طرح زبا کیا یہ فتنہ کھڑا ہوا اس کے بعد پھر فتنے آتے رہے اقائدی فتنوں کا دروازہ کھلا امت میں حضرت علی کو الہ کہا گیا معبود کہا گیا حضرت علی نے ان کو پکڑ کے جلایا پھر خوارج کا فتنہ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خود فتنے کی وقوع کی خبر دی ایک دفعہ آپ اہد پہاڑ کی طرف مدینہ منورہ سے باہر کہیں تھے صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا کہ کیا میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے یا جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہی ہے سب نے عرض کی اللہ کے رسول ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں سبحان اللہ حضرت عثمان کی شہادت اور اس کو مصیبت اور ظلم بتاتے ہوئے خود پیارے رسول نے ایک حدیث میں خبر دی تھی ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ میں قضاء حاجت کے لئے گئے ہیں وہاں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے ایک کوئے پر آپ بیٹھیں حضرت ابو موسیٰ آشری کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول کے دروازے کی حراست کروں گا حارث بنوں گا آج حضرت ابو بکر آئے اجازت چاہیے ان کو اجازت دی اور جنت کی خوشخبری بھی دینے کو پیارے رسول نے ان سے کہا کہ ان کو اجازت دے کر کے جنت کی خوشخبری دے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے بھی دروازے کھلوایا اور ان کو جنت کی خوشخبری دی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ان کو فتنہ جنت کی خوشخبری فتنہ اور امتحان میں دوچار ہو کر کے مر جانے کی اجازت حصل کرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں کا جو دروازہ کھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کھلا کھلا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول ایک بار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے ایک شخص آئے اور کہنے لگا یا رسول اللہ اسی لفظ میں یا محمد نہیں یا رسول اللہ کا کر کے رسول اللہ کہتے ہوئے آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ انصاف سے اس مال کو تقسیم کیجئے آپ نے فرمایا ویحکا تمہاری خرابی ہو اللہ کے مندے میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کر سکتا ہے اس گستاخی کو دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے کہ میں لحاظ میں پوچھ نہیں سکا کہ دروازہ کون تھا اس لئے مسروق تابعی سے ہم نے کہا کہ وہ حضرت حضیفہ سے پوچھیں کہ دروازہ کون تھا مسروق نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر کا وجود تھا صحیح بخاری کی روایتیں حضرت عمر کی شخصیت حقیقت میں انہوں نے اللہ کے فضل سے حکومت کو جو حضرت ابوبکر کے بعد حکومت کے کو جو طاقت دی اور لوگوں میں جو عدل و انصاف قائم کیا وہ ضرب المثال ہے یہ دروازہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ٹوٹا کس کو نہیں معلوم کی امت اسلامیہ میں فتنے کا دروازہ کھلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ مسلمین ہوئے اور پھر آپ کو فتنہ سامانیوں نے یا فتنہ سازوں نے آپ کو اللہ کے رسول کے مدینے میں اور مسجد نبوی کے قریب دار الخلافت میں آپ کو بکریوں کی طرح زبا کر دیا جیسے کہتے ہیں جس طرح بکری کو زبا کیا جاتا ہے یہی مثال ان کی روایت میں بھی آیا ہے ان کے ترجمے میں زبا خوہو کما تذبح الحملان اس طرح زبا کیا یہ فتنہ کھڑا ہوا اس کے بعد پھر فتنے آتے رہے اقائدی فتنوں کا دروازہ کھلا امت میں حضرت علی کو الہ کہا گیا معبود کہا گیا حضرت علی نے ان کو پکڑ کے جلایا پھر خوارج کا فتنہ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خود فتنے کی وقوع کی خبر دی ایک دفعہ آپ اہد پہاڑ کی طرف مدینہ منورہ سے باہر کہیں تھے صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا کیا میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے یا جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہی ہے سب نے عرض کی اللہ کے رسول ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کی تمہارے گھروں پر بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں سبحان اللہ حضرت عثمان کی شہادت اور اس کو مصیبت اور ظلم بتاتے ہوئے خود پیارے رسول نے ایک حدیث میں خبر دی تھی ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی باغ میں قضاء حاجت کے لئے گئے وہاں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کہ ایک کوئیں پر آپ بیٹھیں حضرت ابو موسیٰ آشری کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول کے دروازے کی حراست کروں گا حادث بنوں گا آج حضرت ابو بکر آئے اجازت چاہی ان کو اجازت دی اور جنت کی خوشخبری بھی دینے کو پیارے رسول نے ان سے کہا کہ ان کو اجازت دے کر جنت کی خوشخبری دے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے بھی دروازہ کھلوایا اور ان کو جنت کی خوشخبری دی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ان کو فتنہ جنت کی خوشخبری فتنہ اور امتحان میں دو چار ہو کر کے مر جانے کی اشہادت حصل کرنے کے بعد جنرک کی خوشخبری دی اس کا مطلب یہ ہے کہ فطروں کا جو دروازہ کھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کھلا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول ایک بار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے ایک شخص آیا اور کہنے رہے گا یا رسول اللہ اسی لفظ میں یا محمد نہیں یا رسول اللہ کہا کر کے رسول اللہ کہتے ہوئے آپ کی رسالت کے اقرار کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ انصاف سے اس مال کو تقسیم کیجئے آپ نے فرمایا وَإِحَقَ تمہاری خرابی ہو اللہ کے مندے میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کر سکتا ہے اس گستاخی کو دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں پیارے رسول نے فرمایا جانے دو اس کے وہ اور اس کے کچھ رفقہ ایسے ہوں گے جن کے نماز روزے کے مقابلے میں تم اپنے نماز روزے کو ہیچ سمجھو گے تم سمجھو کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اسی طرح وہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن حرق سے گلے سے نیچے وہ تلاوت نہ اترے گی مذہب کے دائرے سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر ترکش سے نکل جاتا ہے صحابہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت علی یہ لوگ خوارج تھے جنہوں نے تشدد کا مذہب اختیار کیا اور ہر اس شخص کو کافر گردانا جو کسی بھی ان کی ذہن میں یا ان کی سمجھ میں کسی بھی گناہ کا بڑے گناہ کا مرتقب ہوا اس کو کافر گردانتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا اور اس کو حلال الدم بھی سمجھتے تھے اس کا خون بھی حلال سمجھتے تھے اس وئی سے کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا یہی لوگ تھے حضرت ابو سید خدری کہتے ہیں کہ جب حضرت علی نے حضرت علی کے زمانے میں ان کا ظہور ہوا حضرت علی نے ان سے باقاعدہ جنگ کی تو انہی لوگوں میں سے بہت سے لوگ تھے جو ہم سب کو نہروان کے دن ہم سے لڑائی کر رہے تھے تو ان سب فتنوں کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دے کر کے لوگوں کو ڈر آیا ہے کہ یہ سب عامال جو فتنے کے باعث ہیں نہ کیے جائیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فتنے کی خبر دے کر کہ پیارے رسول نے گویا ایسا کہنے والے بھی ہیں کہ پیارے رسول نے اپنی امت کو گویا عمل نہ کرنے کا یا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دینے کی تلقین کی ہے نہیں بلکہ پیارے رسول نے تنبیہ کی ہے کہ آدمی فتنے کو دیکھ کر کے اس سے بچنے کی تدبیر کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب مقرر کر رکھے ہیں آپ جانتے ہیں اور فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مسلمان صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے کی مسلمانوں اور یہودیوں میں بہت بڑی جنگ ہوگی یہاں تک کی مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے اور یہودی مسلمانوں کو بہت سے لوگ مسلمانوں کو قتل کریں لیکن آخر میں پسپا ہو جائیں گے اور یہودی اگر چٹان کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر شور کرے گا کہ اے مسلم اے مسلمان دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آ کر کے اس کو قتل کر دو سبحان اللہ جیسے کہتے ہیں کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا تو پتھر بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے پتھریں گے کہ آ کر کے قتل کر دو آج سے سو سال پہلے یا پچاس ساٹھ سال پہلے حکومت ان کی کوئی حکومت نہیں تھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس وقت سو سال پہلے یا پچاس ساٹھ سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کہیں ان کی حکومت بھی ہوگی کہیں ایسی حالت بھی بن سکتی ہے مسلمانوں کے درمان ان کی کوئی حکومت نہیں ہے کیسے یہ حالت بنے گی کہ آپس میں ان کی جنگ ہوگی لیکن اس جنگ کیا کا پیش قیمہ ان کی حکومت کا قیام مسلمانوں کے درمیان اور پھر جو کچھ کر رہے ہیں یہ آ رہا ہے لیکن خوشخبری اس فتنے سے آپ نے درانے کے بعد پھر خوشخبری بھی دیئے کہ مسلمان ان پر غالب ہوں گے تو یہ کہنا کی نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو پسپا کرنے کے لیے یا آپ کی فتن وغیرہ کی احادیث سے جنہوں نے لکھا ہے کتابہ میں جمع کیا یہ ایک صاحب تھے انہوں نے حدیث کے اوپر کچھ تنقیدیں کی یا محدثین پر ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ فتن کی احادیث کو جمع کر کے امت کے ساتھ دانستہ یا نہ دانستہ انہوں نے پرائی کی ہے اچھا کام نہیں کیا کیونکہ فتن پڑھ کر کے فتن کی احادیث پڑھ کر کے مسلمان سوچیں جب اللہ نے لکھی دیا ہے تو پھر ہم کیا کریں ہاتھ پر ڈھیلا کر کے چھوڑ دیں گے نہیں اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اتنے کا ذکر کیا ہے اس سے نجات پانے کا بھی طریقہ آپ نے بتایا ہے اسی طرح بہرحال پیارے رسول نے یہ بھی خبر دی دیکھئے تاکہ مسلمان اپنی طاقت بنائیں یہ بھی اطلاع دی کہ مسلمانوں کے خلاف تمام قومیں اکٹھا ہو جائیں گی لمبی حدیث ہے جس کو حضرت صوبان صوبان رضی اللہ تعالیٰ مولا رسول اللہ کی پیار رسول کے آزاد کردہ غلام تھے ان کی حدیث ہے یو شکوان تدع علیکم العمم بہت قریب ہے وہ زمانہ کی پوری دنیا کی تمام امتیں ایک دوسرے کو بلا کر کے تمام دنیا کی قومیں تدع ایک دوسرے کو بلا کر کے تمہارے خلاف محاذ بنا کر کے اس طرح پل پڑھیں جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر پل پڑتے ہیں دیکھیں کیسی مثال دی ہے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے فرما اللہ کے رسول آوہ من قلت نحن یومید کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی اور ہم اس قدر کمزور ہو جائیں گے کی سب ہمارے اوپر پل پڑھیں گے پیار رسول نے فرما نہیں بل انتم یومید کثیر ولیکنکم غصہ ان کے غصہ اس سیل تمہاری تعداد بہت بھاری ہوگی لیکن اس تعداد کی اہمیت اور اس کی طاقت صرف اتنی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو تمہاری اس قسرت کی صرف اتنی ہی اہمیت ہوگی جیسے ایک جھاگ کی قامیت ہوتی ہے سیلاب کے اوپر اگر ہم دیکھیں حقیقت میں اس حدیث میں تعمل کریں تو بہت سے امور کا پتہ چلتا ہے جو فی الوقت صداقت رسول کی دلیل ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہی کافی ہے کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اسی ایک حدیث کو سوچ لے آدمی تو آپ کی صداقت کا اس کو یقین کرنا لازمی ہو جاتا ہے کیونکہ جس چیز کی بھی خبر دی آپ نے وہ بینی اسی طرح صادق اور ثابت ہوتے جا رہے ہیں دسمنہ نے اسلام دھات میں بیٹھ کر مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا یا کمزوری کا ہمیشہ متعلق کرتے رہتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملا وہ مسلمانوں کے اوپر دوڑ پڑے ملکی آپ یہ سوچیں پیارے رسول کے زمانے میں بھی یہ بات تھی آپ نے سنا ہوگا تین آدمی غزوِ طبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا ہے وَعَلَقْ خَلَا سَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُ حَتَّىٰ اِذَا وَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ اُذَا وَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ تین آدمی جو پیچھے رہا گئے تھے مسلمانوں نے ان سے بائیکارڈ کر لیا یہاں تک کی یہ دنیا اپنی وساطوں اور پہنائیوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئے تھے حَتَّىٰ اِذَا وَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَظَنُّوا اللَّهِ مَا الْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ ان کی حالت ہوگی دوسمنان اسلام دھات میں بیٹھ کر مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا یا کمزوری کا ہمیشہ مطالع کرتے رہتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملا وہ مسلمانوں کے اوپر دوڑ پڑے ملکی آپ یہ سوچیں پیارے رسول کے زمانے میں بھی یہ بات تھی آپ نے سنا ہوگا تین آدمی غزوِ طبوق کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے خود سورة توبہ میں اس کا ذکر کیا ہے تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے مسلمانوں نے ان سے بائیکارڈ کر لیا یہاں تک کی یہ دنیا اپنی وساطوں اور پہنائیوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی حَتَّى اِذَا وَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا اللَّهَ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اِلَّا الْيَهِ ان کی حالت ہوگئی چالیس دن میں کہ وہ ایک جانور بھی ان سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا چھے جائے کہ کوئی آدمی صحابہ اکرام کا یہاں تک کی بیئیوں سے پیارا رسول نے بیئیوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے الگ ہو جائیں اس درمیان حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غستانی بادشاہ جو سام کا بادشاہ تھا اس وقت اس کو خبر لگی اس نے فوراً الچی بھیج کر کے حضرت قاب بن مالک کے پاس خط لکھا حضرت قاب بن مالک کہتے ہیں کنت و قاتبن میں لکھنا جانتا تھا جو شخص لکھنا جانے گا وہ پڑھنا بھی جانے گا تو میں نے وہ خط پڑھا اس میں کیا لکھا تھا لقد بلاغنا ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے صاحب صاحب کا کا لفظ یعنی آپ کے سردار یا آپ کے رئیس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے فَلْحَقْ بِنَا نُوَاسِكْ آؤ ہمارے سا پاس آجاؤ ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے سبحان اللہ تو دیکھئے یہاں جو چیز نظر آتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دسمنہ اسلام مسلمانوں کی طاقت اور نقل و حرکت کو اپنی معلومات میں ہمیشہ رکھتے ہیں جب بھی موقع ملک کمزوری دیکھی حملہ کر دیا پوری تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو فرقوں میں نہ بٹو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَرِي حُکُمْ آپس میں نزا اور جھگڑے میں نہ پھنسو اس چیز میں فس کر کے تمہاری طاقت چری جائے گی تدھ ہماری حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے درایا ہے یعنی یہ کی طاقت نہیں رہے گی تو یقیناً دشمن تم کو پیالے کی طرح جس طرح پیالے کو چاٹ جاتے ہیں اس طرح تم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کمزوری سے ایمان کی کمزوری اور طاقت جو ایک امت طاقتور امت کے لئے ہونی چاہیے اس کی کمزوری سے نہیں ڈھال ہو چکے حقیقت میں اقائدی اخلاقی آپس میں اختلاف کی وجہ سے ان میں دمخم نہیں ہے کہ غیر مسلم دشمنوں سے وہ مقابلہ کر سکیں دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں میں وحن آ جائے گا اسی حدیث کا تتمہ ہے کہ جب وصا ان کے غصائص صحیل اس میں یہ بھی ہے صحابے نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر کیا علاج ہے پیارے رسول نے فرمایا تمہارے دلوں میں وحن اور کمزوری آ جائے گی پھر پوچھا کہ کمزوری اور وحن کا معنی کیا ہے تو پیارے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت آ جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے اس فتنے کی خبر دے کر کے گویا یہ مسلمانوں کو تنبیہ کیا کہ ہمیشہ اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرو اور طاقت تمہاری تعداد میں نہیں ہے کیونکہ اگر تعداد میں طاقت ہوتی تو پھر صحابی نہ پوچھتی یا رسول اللہ یا صحابی کا جواب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی لوگ ہمیں کھانے دوڑیں گے پیارے رسول نے کہا نہیں بہت ہو گئے لیکن اس کسرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی طاقت تعداد میں نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل کی قوت میں ہے اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت جو حالت ہے اس کا مطالعہ کر کے اپنی طاقت جو اجتماعی اور اجتماعی طاقت اسی وقت بن سکتی ہے جب اقائد اور آمال میں مسلمانوں کے افکار میں اتحاد ہو اقائد میں اتحاد ہو آمال میں اتحاد ہو ایک دوسرے کے اخلاف رشت دوانیوں سے بچتے رہے ہیں تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ پیار رسول نے فرمایا کہ ہماری حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت نکل جائے گی بہت ہیں طاقت میں بہت زیادہ ہیں حالانکہ پیار رسول نے فرمایا ہے پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ میں اس سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی ہیں میری اور میری امت کو جو پانچ چیزیں دی گئی ہیں وہ میرا خاصہ اور میری خصوصیت ہے کسی اور کو نہیں ملی اس میں سے ایک چیز آپ نے یہ خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی نصر تو برروب مسیرتا شہر ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی را کر کے دشمن ہم سے خوف زدہ رہتا ہے اور خوف زدہ رہے گا لیکن یہ خوف ایک زمانے میں ان کے دلوں سے نکل جائے گا ینزع اللہ محابتکم تمہارے خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب وہ کسی قابل نہیں رہے اور دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں میں جس قدر اخلاقی کمزوری عقائدی کمزوری پیدا ہوگی اسی قدر ہمیں ان پر غالب ہونے کا موقع ملے گا ان کے سروات کو ان کے اموال کو ہم اسی قدر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ان کی طاقت کٹھا رہی ایمانی اور قوت قوت ایمانی قوت عملی اگر مزدود رہی تو ہم ان پر غالب نہیں آسکتے ہیں اس وجہ سے ہمیشہ اس طرح کے پروگرام بناتے ہیں کہ ان کو ان کے دین سے دور کیا جائے کبھی سامراج مسلط کر کے پھر اس میں نظام تعلیم میں دخل دے کر کے اور دوسرے ذریعے سے بارحال جیسا کی علامہ اکبر الہبادی کہتے ہیں فیرون نے جب قتل کرنا شروع کیا لوگوں کے بچوں کو تو کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کہ وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کی فیرون کو کالیج کی نہ سوجی نئے نئے اسکول نئے نئے کالیجیں اور ان میں نیا نظام داخل کر کے مسلمانوں کو ظاہری طور پر اس کی طرح رغبت دے کر کے مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر بھی ان کے دین سے دور کیا گیا اور ہر زمانے میں آج کل کے زمانے میں نئے نئے کانفرنسیں نئے نئے ان کی ہوتی ہیں نیا عالمی نظام علماء کیا کیا نام دے کر کے دنیا میں بائندہ امن پھیلانا ہے اور اس امن کی صورت ہوگی کہ اس طرح کیا جائے گا اور وہ صرف نشانہ مسلمان ہے حقیقت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان سب امور کو واضح طور پر شامل ہے اور جیسا کہ فرمایا کہ تمہاری حیثیت ایک کچھ بھی نہ رہ جائے گی ان کے دلوں سے تمہارے تمہارا خوف نکل جائے گا وہی حقیقت میں آج کل مسلمانوں کی حالت ہے اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سے ہمیں خبر دے دی آدمی اگر سویا ہے اچانک اس کو کوئی مسئبت آتی ہے تو اس سے تیاری کا اس کو موقع نہیں مل رہا ہے لیکن ہمارے پیارے رسول نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو جب بھی بھیجا جو بھی خیر اس کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی امت تک اس کو پہنچا دیں جو بھی شرح ہے اس سے ڈرا دیں پیارے رسول نے پہلے سے ڈرا دیا اس وجہ سے امت کو چاہیے کہ قدم پھونک پھونک کے رکھیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس میں امت میں انتشار یا امت کی طاقت کا انتشار ہو لیکن آج کل حقیقت میں یہ فتنہ جو ہے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے اسی طرح پیارے رسول نے اور بہت سے دوسرے فتنوں کا ذکر کیا فتنے کی دوسری قسم آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کی طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اشارہ کیا ہے اختلاف کا مسئلہ اور جیسا کی عرباد مصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا یہ سب سے بڑا فتنہ بن رہا ہے آپس کے عقائدی اور عملی اختلاف کی بنا پر اس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور دوستی رکھی جاتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو کم از کم جو دین کے علماء ہیں اکٹھا ہو کر کہ اس باب میں ہمیشہ سوچیں اگر نہیں سوچیں تو اب سوچ لیں کہ آخر اس مرض کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور دوسرے فتنے بھی آئیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کریں گے تاکہ سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو سکے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اَمْحَسِرْتُمَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُوا الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَا وَالضَّرَّا وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُمَ تَنَصْرُ اللَّهِ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو دین کے راہ میں مسئیبتیں نہیں اٹھانی پڑے گی جس طرح پہلے لوگوں کو اٹھانی پڑے ان کو بھی مسئیبتیں اٹھانی پڑے گی ایسی مسئیبتیں آئیں خوف مسلط ہوا ان کے اوپر جھجھوڑ دئیے گئے حتیٰ يقول الرسول رسول بھی اپنی امتیوں کے ساتھ بول پڑے اکار اٹھیں مطا نصر اللہ کی اللہ کی مدد تبائے گی ایسے حالات بھی آئے تو وہ حالات اگر نیک لوگوں پر آ رہے ہیں تو برے لوگوں کے فتنے کی بنا پر یا برے لوگوں کے عامال کی بنا پر جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم جب کسی پر فتنہ بھیجیں گے یا عذاب بھیجیں گے تو سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے ان تمام فتنوں کے مقابلے میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے جہاں بھی فتنے کا ذکر کیا پیر رسول نے اس کا علاج بھی بتایا ہے اور وہ خلقِ قرآن فتنے خلقِ قرآن ایک نکلا تھا جس کے ذریعے سے خاص طور پر جو محدثینِ کرام تھے انہوں نے ان کے اس فتنے میں ان کو بہت کچھ ستایا گیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے اور وہ کہنا چاہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے علماء کو جنہوں نے جان بوجھ کر کے اس قرآن کو مخلوق کہا ان کے کفر کا فتوہ دیا لیکن جو یہ ایک جاہل بادشاہ یا خلیفہ تھا اس کو انہوں نے کفر کا اس کے اوپر فتوہ ہرگز نہیں لگایا بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے بہت کچھ ستایا گیا اس میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں عوام کے لئے نہیں ہیں کہ عوام جیسا چاہے اس میں فیصلہ کریں اور اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں آج کل امت میں بے گناہ جس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں یہ جاہلوں کے عدم تانی یا سمجھ لیجئے کہ ان کے تصرر اور جلدبازی سے یہ چیز ہوتی ہے علماء کی طرف ان کو اس باب میں رجوع کرنا چاہیے اور ہر ایک کو کافر بنانا اور کفر کا فتوہ دے کر کے اور پھر اس کے خلاف آوازیں اٹھانا مظاہرے کرنا یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح خود کرے اسی اصلاح کے درمیان انشاءاللہ اسی میں سے کوئی آدمی نکلے گا جو انشاءاللہ امت کی قیادت کرے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کے موقع پر بچنے کا طریقہ جو پیارے رسول نے حضرت عرباز علیہ ساریہ سے حدیث میں بتایا کہا وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ پیارے رسول نے جو نصیت کی عَلَيْكُمْ بِسْمِ وَتَّعَا چطاعت کرو حاکم وقت کی اور ان کی بات سنو و آپ نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَعِرَ اختلافاً کثیرہ میرے بات جو زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختلاف دیکھے گا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَبْضُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِز میری سنت کو پکڑ رکھو اور میرے پیارے خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ کی سنت کو پکڑ رکھو عَبْضُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِز اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو یہ پیارے رسول کی نصیحت رہی اختلاف کے موقع پر اس وجہ سے ہم تمام مسلمانوں سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے فَإِنْ تَنَا ذَاتٌ فِي شَيْن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لہوٹا دو ہمارے علماء اگر اس بات کو سمجھنے یقیناً اور جو طریقہ پیارے رسول کے زمانے میں کسی بھی مسئلے کا حل کرنے کا تھا وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے صحابہ اکرام میں سب سے پہلا اختلاف پیارے رسول کی وسال کے بعد صحابہ اکرام میں کس چیز کا ہوا ابن عربی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے العواسم من القواسم کمر توڑ یا پیٹ توڑ فتنوں سے بچنے کے طریقے انہوں نے ایک کتاب کا نام رکھا اسی طرح ہے تو ان بڑے بڑے فتنوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے امت کی کمر توڑی حقیقت میں سب سے پہلا مرحلہ جو آیا اختلاف کا پیارے رسول کے زمانے میں خلافت کا اس سے بھی اللہ تعالی نے صحابہ کو نکالا آپ سب سے پہلا جو مسئلہ اختلاف کا آیا صحابہ اکرام کی پیارے رسول کو کہاں پیارے رسول کو کس طرح غسل دیا جائے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اختلاف ہوا تو اچانک اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی حجرے کے کونے سے کی پیارے رسول کو ان کے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے یعنی آپ کے کپڑے اوپر ہوں پانی ڈالا جائے اور ہاتھ اندر نہ ڈالے جائے اسی کے اوپر سے حضرت علی وغیرہ نے دھویا پھر اختلاف ہوا کہ آپ کو عام قبرستان میں دفن کیا جائے کہاں دفن کیا جائے عام قبرستان میں یا کہاں تو صحابہ کسی صحابی نے حدیث پڑھی اور کہا کہ کوئی نبی کہیں بھی مرتے ہیں وہیں ان کی قبر ہوتی ہے جہاں بھی ان کو ان کی قبر ہونے مقصود ہوتی وہیں ان کی موت آتی ہے جہاں ان کی موت آتی ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے اس سے فیصلہ ہوا تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا پیر رسول کو پیر رسول کے موضع قبر جہاں آپ لیتے ہوئے تھے روایات میں آیا ہے وہاں سے آپ کا مبارک بدن اٹھا کر کے دوسری طرف کیا گیا پھر وہاں قبر کھو دی گئے اور پھر اسی میں آپ کو دفن کیا گیا پھر دوسرا اختلاف جو ہوا امت میں یہ سب علماء ابن عربی نے لکھا ہے اختلافات کے زمن میں کہتے ہیں دوسرا اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے ہیں صحابہ اکرام میں سے حضرت انسار کی قوم نے کہا کہ ہم میں سے خلیفہ ہوگا مہاجرین نے کہا ہم میں سے خلیفہ ہوگا کسی تیسرے نے یہ رائے دی کہ نہیں تم میں سے یہ خلیفہ ہو جائے ہم میں سے یہ خلیفہ ہو جائے مشترک حکومت ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے پیر رسول کی حدیث سنائے کہا کہ میں نے پیر رسول سے سنائے خلیفہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے سب نے اچانک یہ بات سنتے ہی نہ کوئی اتفاق تھا پہلے سے نہ کوئی ایسا ایسی سازش تھی حضرت عمر نے فورا ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کریں کیونکہ جب پیار رسول نے آپ کو ہماری نماز کے لئے امام بنایا تھا تو ہم اپنی دنیا کے لئے بھی آپ کو امام بناتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پیر رسول کے آخری مرض کے ایام جو تھے تو اس میں حضرت ابو بکر ہی کو آپ نے امام بنایا حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ پیار رسول نے فرمایا کہ مرو عبا بکر ان فلیو صلی بن ناس اور حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد پیار رسول کی جگہ پر پہلی مرتبہ کھڑے ہوں لوگ ان سے بدشگون ہی لیں گے کہ یہ پہلی مرتبہ پیار رسول کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو پیار رسول تو انہوں نے ایک بہانہ کیا کہ اللہ کے رسول ان ابو بکر رجل ناصیف حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نرم دل آدمی ہیں ان کو وہ زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اپنے آگ پر ان کو قابو نہیں ہوگا رونے لگیں گے حضرت عمر کو کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں پیار رسول نے خفیق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرو ابا بکر فلیسلی بالناس یاب اللہ ورسول والمؤمنون اللہ ابا بکر یاب اللہ والمؤمنون اللہ ابا بکر کہ حضرت ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں اللہ بھی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہی امام ہو تو اسی کا اثارہ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ آپ ہمارے خلیفہوں کے فوراں بیعت ہوئی اور یہ مسئلہ حل ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ میں جب بھی اختلاف ہوا رائے کا اختلاف ہوا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو قرآن اور سنت سے دلیل لے کر کے انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا حضرت ابو بکر کچھ بھی کہیں عمر کچھ بھی کہیں شخصیت ان کی بہت بڑی لیکن جب قرآن سے اشارہ مل گیا یا سنت سے اشارہ مل گیا تو لوگ اس سے اختلاف کو فوری طور پر ختم کر دیا کرتے تھے اس لئے ہونا یہ چاہیے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی چیز میں فہین تنازہ تم فی شیح آپ کسی عربی دان سے پوچھئے یہ نقرا ہے کسی چھوٹی بڑی چیز میں اگر تمہیں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اولیل امر من فہین تنازہ تم فردو اللہ اور رسول لیکن اگر اختلاف نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول اور جو بروقت حاکم وقت ہیں اگر مسلمان ہیں تو ان کے بھی اطاعت ضروری ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لئے خالص دین اللہ چاہتا ہے کہ خالص دین ہی پر عمل کیا جائے خالص دین ہمیں کہاں سے ملے گا آخر استلاف مسلمانوں میں کیوں ہے ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں لوگ صرف اس بنا پر کہ پیارے رسول کو کو چھوڑ کر کے بہت سے لوگوں نے پیشوا کچھ دوسرے لوگوں کو ہمیشہ بنا لیا ہے اور پیارے رسول اور قرآن کی جو بھی تعلیم ہوں اس کے خلاف اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آنکھ بند کر کے اس پر ملے گیا جا رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ قرآن سنت کے خلاف ہے اسی کو وہ قرآن سنت کا عقیدہ کہتے ہیں اور اپنے کو آل سنت الجماعت نام رکھ کر کے اور دوسروں کو آل سنت الجماعت سے خارج کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو ان کا اب دیکھئے غیب کا مسئلہ ہے علم غیب کا مسئلہ ہے کتابوں میں آپ دیکھیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں کہا ہے زمین اور آسمان کی غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے لیکن واضح طور پر کتابوں میں لکھا جاتا ہے بہت بڑے علماء ان کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اولیاء غیب کی باتیں جانتے ہیں اور اپنے مریدین کی ہر حاجت کو پہچان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف رکھا ہے جہاں کہیں بھی رہیں گے وہ آ کر کے مدد کریں گے سبحان اللہ تو اگر یہی معنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قلام پاک کی آید ایا کنابدو و ایا کناستمین کا مطلب کیا ہوا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں وہاں تو مدد مانگنے کے لئے دوسروں کو بھی انہوں نے تیار کر رکھا ہے اس وجہ سے حقیقت میں ہمیں اپنے عقیدے اگر ہم نے اپنے باپ دادا سے کوئی عقیدہ لیا ہے تو باپ دادا کا عقیدہ دینی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے یہی چیز جیسے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے باپ دادا کیا گمرات ہے ہم اپنا عقیدہ اصل چھوڑ کر کے اور دوسرے کا عقیدہ وحابی عقیدہ اور کچھ عقیدہ ہم قبول کریں تو کیوں کریں کیونکہ ہمارے باپ دادا گمرات نہیں یہی بات جاہلیت کے لوگ کفار قرآش بھی کہتے تھے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُحْتَدُونِ اِنَّا وَجَدْنَا عَبَاءَنَا عَلَىٰ عَمَّا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیچھے اب ہدایت لیں گے انہی کے پیچھے ہم چلیں گے یہ چیز گمرہی کا سب سے بڑا سبب رہی ہے اور اگر یہ چیز مسلمانوں میں آگئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کتاب اور پیار رسول پر عمل مسلمانوں نے چھوڑ دیا حقیقت میں کیونکہ مقتدع مطلق یا واجب الاتباع اللہ کے کتاب اور پیار رسول کی احادیث اور پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کے مسائل ہوں یا عملیات یا حکام کے مسائل ہوں کسی مسئلے میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا یہ منحج بنا لیں حقیقت میں یہ چیز بہت ہی بڑی ہے سوچ کی سوئچ بدل دیں ہم حقیقت میں تھوڑا سا بس ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر صرف اپنی اور پیار رسول کی مطلق اطاعت فرض کی ہے تحقیق امور ہوں برسر اقتدار لوگ ہوں اگر وہ کفر کا فتوہ دے یا کفر کا حکم دے رہے ہیں تو لا تاعت المخلوق فی معصیت الخالب پیار رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اتاعت جائز ہے باپ کا درجہ کتنا بڑا ماں کا درجہ کتنا بڑا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عقمان کے نصیحت کا کو نقل کر کے یا ابنیہ وَإِن جَاهَدَاكَ باپ کی اور ماں کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد ذکر کر کے ان کی اہمیت جتائی ہے لیکن اگر وہ دین کے خلاف اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں فَلَا تَوْتَيَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یہ ہے اسوئے ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا یا عبتی لِمَ تَعْبُدُوا لَا يَسْمُوا وَلَا يُبْصُرُوا وَلَا يُغْنِيَانْكَ شَيَا یا عبتی یا عبتی کہا کہ اے میرے باپ آپ یہ غلط کام نہ کریں بیٹے کو چاہیے کہ یہ طریقہ نہ اختیار کر کے ہمارے باپ دادا جو کچھ کیے ہیں ہم اسی پر عمل کر کے ہدایت پائیں گے نہیں ہر شخص قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دوب دوب بات کرے گا اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا اور کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے نہ باپ ہوگا نہ دادا ہوگا اس وجہ سے دین کے مسائل میں ہم چاہتے ہیں کہ واقعی سوچیں جس طرح اور دنیا کے مسائل میں اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم ہزار آدمیوں سے پوچھ کر کے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو اسی طرح دین کے معاملے میں دین کے مختلف بازار اور دکان لگے ہوئے ہیں حقیقت میں ہی سوچ لی جائے آپ تو جس طرح اور بازار میں چیزوں میں سے اچھی سے اچھی چیز کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس میں دین کے بارے میں آپ کے حسوس لی کرتے ہیں حالانکہ دین ایک مسلمان کا سب سے بڑا راس المال ہوتا ہے اگر دین نہیں رہا تو پھر آدمی کی کوئی حیثیت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے اس وجہ سے دین کے معاملے میں سستی نہیں ہونے چاہیے اور اسی معاملے میں سب سے زیادہ سستی مسلمانوں میں ہوتی ہے اور ہر ایک جیسا کہ پیار رسول نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ تیہتر فرقوں میں بٹ گئے ہم ہماری امت بہتر فرقوں میں یہود اور نصارہ بٹے ہماری امت ایک انچہ اور آگے چڑی جائے گی ایک بالش وہ تیہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے پوچھا گیا اللہ کہ رسول کون فرقہ اس میں حق پر ہوگا پیار رسول نے فرما جو طریقہ میرا یا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی پر جو لوگ ہیں وہی حق پر ہیں تو پیار رسول کا طریقہ کہاں سے ملے گا یقیناً اللہ کا فضل ہے کہ امت کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کی پیار رسول کی ایک ایک سانس کو محفوظ کیا اور اس میں پیارے صرف پیارے ایک پیارے رسول کی بات کو یاد کرنے کے لئے ہزاروں کی سوانے حیات تک بھی محفوظ کیا کیسے تھے کب پیدا ہوئے کہاں پڑھا انہوں نے کن کن اسازہ سے لیا ان کا حافظہ کیسا تھا ان کی دیانتداری کیسی تھی ان کی عدالت کیسی تھی سب کچھ صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حفظ کرنے کے لئے یہ سب اور محفوظ کرنے کے لئے صحیح اور ضعیب کو جاننے کے لئے سب کچھ اللہ کے فضل سے امت نے اللہ کے فضل سے اس کا انتظام کیا اللہ نے خود اس کا وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنَا ذَّلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِغُونَ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس حفاظت کی اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے قرآن اور سنت ضروری سنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری جس طرح قرآن کی حرب بھرہب کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اسی طرح سنت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں پیار رسول کی سنت کہاں ملے گی نہیں محفوظ ہے اس وئے سے ہم جھوڑ کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی پیار رسول کی شان میں بے عدب ہو گستاخت اور گستاخت سمار کیا جائے گا اگر اس کے سامنے پیار رسول کی حدیث آ رہی ہے اس کے باوجود کہتا ہے کہ ہمارے فلا مولانا ایسے کر رہے ہیں ہمارے فلا امام اس طرح کر رہے ہیں ہم اپنے امام کی بات لیں گے یہ حدیث ان کی نہیں ہے انہوں نے نہیں لیا یقیناً یہ فکر جب تک نہیں بدلے گی تب تک مسلمانوں میں یہ اختلاف کا فتنہ زوروں پر رہے گا کوئی کہتا ہے کہ پیار رسول بشر نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ پیار رسول انتقال نہیں کر گئے پیار رسول سنتے ہیں مدد کرتے ہیں ان سب کے لئے ہمیں پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر کے ہدایت لینی ہے جس طرح صحابہ اکرام ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سے بچ کر کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کو لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا حل اسی میں تلاش کرتے تھے اس وجہ سے ہم یہ اپنی سوچ بدلیں کی ہم اپنے باپ دادا ہی کے طریقے پر چل کر کے ہدایتیاب ہو سکتے ہیں یا مسلمانوں میں اگر کوئی شخصیت سوچتا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لیں کوئی کسی بھی فکر کا ہو تو یہ ایک خواب اور خیال ہے یقیناً اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے کامیابی کس طرح ہوگی کہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے اوپر دین کا اعتماد ہے ان کو کافر کہا جاتا ہے انہوں ہی نے ہم تک پران پہنچایا حدیث پہنچایا جب وہ کافر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دین کی بنیادی دھا گئی اور اتفاق کیسے ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیر رسول کو بشر کرنے والے کافر ہیں اگر وقتی طور پر وہ چپ ہو لیں لیکن حقیقت میں کی کسی وقت بھی وہ لاوہ پھٹ سکتا ہے اس ویسے امت میں اتحاد کی اگر شکل ہے اختلاف کے فتنے کو جو فتنہ سب سے پہت اہم سمجھ کر کے پیر رسول نے اپنی آخری دن میں ذکر کیا وہ یہ کی وَإِنَّهُ مَيَّشْ مِنْكُمْ فَسَعْرَ اختلافًا کثیرہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف دیکھے گا تو اس ان اختلافات کی حل ہمارے سنت کے ذریعے سے ڈھونڈو سب مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جب کبھی کسی جگہ اتریں آپ یہ سوچیں کہ ہمیں پیر رسول کی سنت دھونڈنی ہے ہر مسئلے میں اور کسی ایک مقتب فکر سے کوئی منسلک نہ ہو کیا اگر ہم یہ کہیں کہ پیر رسول کے مقتب فکر کو اختیار کرو اور کسی دوسرے کے مقتب فکر کو نہ لو تو کیا ہم امت کے حق میں گستاخ ہوئے یا پیر رسول کے حق میں یا ائمہ کے حق میں گستاخ ہوئے نہیں ہمارے ائمہ نے ہی اس قسم کی تعلیم دی ہے کیونکہ وہ سب ان کا ائمان تھا یقین تھا کہ پیر رسول ہی مقتدائے مطلق ہیں آپ ہی واجب الاتباع ہیں لیکن کہا جانے لگا کہ نہیں کسی ایک امام ہی کو پکڑ کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور کسی ایک ہی امام کے پیچھے ہماری نجات ملے گی یہ چیز حقیقت میں شرعی نہیں ہے اس وئے سے ہم سب ائمہ کو اپنا امام سمجھیں ان کا احترام کریں جو شخص ائمہ کو برا کہے وہ خود برا ہے اماموں نے اپنے طور پر سب کو سبھالا لیکن انہوں نے خود منع کیا کہ ہماری اندھی تقلید کی جائے بلکہ ان کے پیار رسول سے محبت اور پیار رسول کے احترام کا تقاضہ کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جہاں پیار رسول کی مبارک حدیث ملے اس کو لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو اگر یہ چیز ہم اپنے ذہن میں یہ طریقے سوچ اور یہ طریقے عمل اختیار کر لیں تو یقیناً امت میں محبت کی بدلی چھا سکتی ہے انشاءاللہ محبت عام طور پر لوگوں میں عام ہو جائے گا لیکن آج کل تو مسئلہ دن بدن اور ہی گندہ ہوتا جا رہا ہے کسی غلطی کیا امت کے علماء کے اوپر یہ فرض نہیں کہ غلطی کا جو غلطی اقائدی ہے فکری ہے اس پر تنبیہ کریں کرنا ضروری ہے کیونکہ پیارے رسول نے حکم دیا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوبِ وَلَتَنْحَنُنَّا نِلْمُنَّ کرتا کی دی ہے اور اسی وجہ سے یہ امت خیر امت ہوئی کہ نیک کام کا حکم دے اور برے کام سے روکے اسی کی خوشخبری دی پیارے رسول لا تضال و تعایف تم من امتی میرے امت کی ایک ٹولی ٹولی کہا کر کے پیارے رسول نے گویا یہ بات بتائی ہے کہ تھوڑے ہی ہوں گے گویا حق ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا حق پر غالب رہیں گے اور کوئی ان سے اگر اختلاف کرے گا تو وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو اگر اللہ کے یہ بندے اللہ کے صحیح دین کی طرف بلا رہے ہیں اور سب کو حکم دیا گیا ہے کہ خالص دین ہی پر عمل کرو خالص دین وہی تھا جو پیارے رسول کے زمان مکمل ہوا اگر اس دین کی طرف بلا رہے ہیں تو کیا یہ قابلِ گردنزدنی یا قابلِ سرزنش ہیں نہیں ان کا وجود بہت ہی مبارک ہے ان کے لئے دعائیں ہونی چاہیے چے جائے کہ ان کو کافر کہا جائے اور ان کو دین سے خارج کہا جائے مسجدوں میں داخل ہو تو مسجدوں سے ان کو خارج کیا جائے نہیں اگر یہ ہم سوچ لیں کہ یقینا ہمارے اوپر اللہ نے اپنے دین کو پیار رسول قرآن اور پیار رسول کے ذریعے سے ہمارے دین کو مکمل کر لیا تو پھر اختلافات بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں لیکن اگر واقعی اور جس اختلاف سے پیار رسول نے دھرایا ہے اور جو طریقہ آپ نے بتا یہی ہے کہ میری سنت اور میرے چارے صلیفہ راشدین کی سنت کو اختیار کرو اگر یہ ہم اپنا لائے عمل بنا لیں تو انشاءاللہ امت کے اندر سے یہ فتنہ اختلاف کا بہت حد تک ختم ہو سکتا ہے ہونی چاہیے چے جائے کہ ان کو کافر کہا جائے اور ان کو دین سے خارج کہا جائے مسجدوں میں داخل ہو تو مسجدوں سے ان کو خارج کیا جائے نہیں اگر یہ ہم سوچ لیں کہ یقینا ہمارے اوپر اللہ نے اپنے دین کو پیار رسول قرآن اور پیار رسول کے ذریعے سے ہمارے دین کو مکمل کر لیا تو پھر اختلافات بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں لیکن اگر واقعی اور جس اختلاف سے پیار رسول نے دھرایا ہے اور جو طریقہ آپ نے بتا یہی ہے کہ میری سنت اور میرے چارے صلیفہ راشدین کی سنت کو اختیار کرو اگر یہ ہم اپنا لائے عمل بنا لیں تو انشاءاللہ امت کے اندر سے یہ فتنہ اختلاف کا بہت حد تک ختم ہو سکتا ہے حادثہ یا جزب سے پہلی تاریخ جو ملے کہ کب یہ مسلح تقسیم ہوئے وہ اس میں چار سو اسی میں ذکر کیا ہے کہ اس سال میں مالکی مسلح کے امام کا انتقال ہوا وہاں پہلی مرتبہ مسلح کا ذکر ہو رہا ہے گویا چار سو اسی کے پہلے ہی یہ مسلح قائم ہو چکے تھے اور پھر کب توڑے گئے اللہ تعالیٰ غریقی رحمت کرے ملک عبدالعزیز کو کہ انہوں نے آتے ہی اگر وہ شخص یہ سوچتے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے اب ہم کسی کو نہ کچھ کہیں اور جو جیسا کرتا ہے کہنے دو فتنہ اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں لوگ اس کو فتنہ کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے اسلام کے نام پر کرنے دو ایک پلیٹ فارمر سب کو یہ کیا نام ہے مسجل بھی ہے پانی بھی ہے اور یہ تیسوس پیر پیپر بھی ہے سب کچھ ہے اسی رہنے دو سب کو کہتے ہیں اختلاف مت پیدا کرو انہوں نے آتے ہی پہلے ہی دن اعلان کیا کہ نہیں سب کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے سبحان اللہ آٹھ سو سال کی مدد کے بعد انہوں نے گویا حق کو حق کی طرف لوٹایا یہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن یہ آپ نہ سوچیں ایک مسئلہ ایک امام کے پیچھے نماز ہونی چاہیے لیکن طاقت کے زور سے اس کو بہران لوگوں پر مسلط کیا گیا لاغو کیا گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف راہ صرف ایک قانون اور قائدہ پر ایمان اور عمل نہ لانے کی بنا پر قرآن کی آیات دیکھیں احادیث دیکھیں ہر جگہ اختلاف سے مناک کیا گیا ہے اختلاف کی شکل میں کہاں لوٹا جائے کس طرف رجوع کیا جائے دوسری قوم کی طرح کوئی مسلمان قوم ایسی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی لائے عمل یا دستور العمل نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی کتاب جس کے بارے میں پیارے رسول نے خود فرمایا ہم نے دو چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ دیں کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے اسی کی طرف لوٹیں اگر صرف یہتنا سوچنے سب لوگ اور ہر معاملے میں فیصلہ اسی سے لیں تو انشاءاللہ مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں جن مسئلے میں قرآن اور سنت کا سراحتی حکم ہے اس میں کسی کو نہ قبول کریں جس میں ائمہ کا استنباتی مسائل کشید کر کے اپنی سوچ فکر سے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور کوئی کسی ایک مسئلے کی دلیل نہیں تو اس میں آپ کسی کی بھی بات لے لیں مفتی کے اوپر واجب ہے کہ مسائل کو اسی روشنی میں دیکھیں کہ قرآن اور حدیث سے کس کا قول قریب ہے کوئی ضروری نہیں کہ چاروں ہی کا ہو پانچویں کا کسی کا ہو اس کا فتوہ دے اور عام آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ اس مفتی کی تقلید کرے شرط یہ کر لے کہ ہمیں قرآن اور سنت کا اور صحیح مسئلہ بتاؤ لیکن آج کل پوچھا جاتا ہے کہ انہیں ہمیں فلا مذہب کا فتوہ بتایا جائے اور اس میں اگر اس کے خلاف فتوہ دیا گئے تو کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے یہ جو سوچ ہے اور فکر کا جو انداز ہے حقیقت میں یہ اختلاف کا سب سے بڑا اور فتنہ اختلاف کا سب سے بڑا سبب ہے علماء کو بھی یہی سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سوچیں کہ ہمیں صحیح سے صحیح مسئلے لینے ہیں اور یہ ایمان رکھ لیں دوسرے مرحلے میں کہ ہمیں صحیح مسئلہ اسی شخص سے مل سکتا ہے جو قرآن اور سنت کا عالم ہے ایمہ کے فقہ سے بھی پر بھی اس کو عبور ہے انشاءاللہ وہ جو فتوہ دے گا وہ صحیح دے گا علماء کا احترام اور ان کی تکریم اس میں کوئی شک نہیں یہ بھی شریعت کی ایک بہت بڑی چیز ہے اور جیسا کی امام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا یہ بھی ایک فتنہ جیسا کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جب کوئی فتنے کی بات سنتے ہیں تو اس کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں فتنے کی بات پھیلانا بھی گناہ ہے وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَا اِسْتَنْبِتُونَ اِسْتَنْبِتُونَهُ اگر اللہ کی طرف لوٹا دیتے اللہ کے رسول کی طرف یا ایسا علماء کی طرف لوٹا دیتے تو وہ اس کا اچھے سے اچھا حل نکالتے تو کوئی بھی مسئلہ ہو علماء کی ایک اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اور اولی الامر کا جہاں ذکر آئے اس میں علماء اور عمراء حاکم وقت اور علماء بھی مراد ہیں جیسا کی صحیح تفسیر میں تابعین اطبع تابعین سے لے کر کے سلف سارہین نے اس کی تفسیر کیے اس وجہ سے علماء تھے بس جنی اور علماء کی حتک علماء کی توہین یہ بھی شریعت کی چیز نہیں ہے بچوں کو چاہیے بچوں کو ہم تلقین کریں کہ اپنے علماء کا احترام اور علماء کے اردگرد گھوم ہیں آپ جہاں بھی کوئی فترہ دیکھیں گے آج کل مسلمان بچوں میں جو فتنے اٹھے ہیں یقیناً علماء سے بزنی یا جس نے بھی ان کی نگرانی کی علماء سے دور رکھنے کی ان کی کوششیری کی وہ علماء سے ان کو دور کیا جائے اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی اس قسم کے فتنے جو الحمدللہ امن کا کی حکومت اللہ تعالیٰ اس امن کو اس حکومت کو ہمیشہ قائم دام رکھے اس امن کو بھی بردباد صرف اس ویسے کیا جا رہا ہے کہ سچے دین کے جو علماء ہیں ان سے دور ہو کر کہ نوجوانوں نے نئے فتنے اور نئے مسائل کھڑے کیے ہیں صرف وجہ ہوئی کہ وہ علماء سے فتوہ انہوں نے لے گئے کیونکہ وہ علماء کو بدنام کرتے ہیں کہ حکومت کے آدمی نہیں کچھ بھی ہو اللہ کے فضل سے ہر زمانے میں ایسے علماء ہوتے ہیں جو صحیح مسائل کسی بھی کسی کے خلاف پڑے کسی کے معافی پڑے وہ دیتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم احد کر کے اٹھیں یقیناً کہ ہمیں صرف پیارے رسول اور پیارے رسول کے لائے ہوئے تعلیمات ہی پر عمل کرنے کا تحیہ کر لینا ہے اور اگر یقیناً ہم آئیمہ کرام رضوان اللہ علیہم کا احترام کے باوجود ان سے اپنا انتصاب کریں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا انتصاب صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس انتصاب کو آپ بے شک قائم رکھیں لیکن جہاں کہیں بھی پیارے رسول کی حدیث یا پیارے رسول کی بات کسی امام کے خلاف پڑے اس کے لینے میں ہمیں باق نہیں ہونا چاہئے یہی دین اور ایمان کا تقاضہ کسی مومن مرد اور عورت کے لئے حق ہی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی اذا قد اللہ اور رسول اللہ اور رسول کا فیصلہ ملے تو اس میں ان کو لینے اور نہ لینے کا اختیار نہیں اس کو لینا ہی ہے خدا کی قسم وہ لوگ ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ہی کو حکم نہ بنائیں اس وجہ سے ہم بار بار اس کی تاقید اور دوسرے مسائل کو لوگ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں لیکن میں تاقید کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ہم اپنے ایمہ کی محبت کے ساتھ ان سے لگے رہنے کے باوجود ان سے نصبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم جہاں کہیں بھی صحیح مسئلہ ملا ان کے خلاف ہم لے لیں گے انشاءاللہ اسے میں ہماری کامیاب اور اسی قسم نے تلقین کیا ہے وصل اللہ وعلا خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین